ان تمام جمہور کے اقوال کو چھوڑ کے بعض لوگ ایک روایت کا سہارہ لیتے ہیں جو کہ مسلم احمد ابن حنبل میں موجود ہے ابو عثمان انہدی تابعی کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ایام تشریق کے وسط میں ہوئی یعنی بارہ ذلحجہ کو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ہے اور اس روایت کی بنیاد پہ فیصلہ باد کے مولوی عساق اور ان کے متبعین یہی راگ علاپتیں ہیں کہ نہیں جی اٹھارہ ذلحجہ نہیں بلکہ بارہ ذلحجہ کو اور ایام تشریق کے وسط میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو سانیہ وہ پیش آیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس روایت پر غور کیا جائے تو اس پر دو بڑے مضبوط کرینیں موجود ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے والے سے بارہ ذلحجہ کا قول یہ بالکل غلط اور جمہور کے خلاف ہے اس کی ایک وجہ یہ کہ جہاں تک تعلق ہے ابو عثمان انہدی کی روایت کا تو ابو عثمان انہدی یہ کوفی سمل بسری ہیں پہلے کوفہ میں رہتے تھے پھر بسرا میں اور عثمان غنی کی شہادت کے وقت ابو عثمان انہدی کا مدینہ شریف میں موجود ہونا ثابت نہیں ہے اب یہ جو روایت ابو عثمان انہدی بیان کر رہے ہیں کہ ایام تشریق کے وسط میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یہ احادیث سہیہ کے خلاف بنتا ہے کہ صحیح سنند کے ساتھ قطبہ احادیث میں موجود ہے کہ جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن صحیح سنندہ روزہ رکھا ہوا تھا اس کا حوالہ سن لیں مسلم احمد ابن حنبل میں حدیث نمبر پانچ سو چھبیس مقبہ رشیدیا احمد شاکر نے اس کی سنندہ کو صحیح قرار دیا اور المصدرق السحیحین حدیث نمبر چار ہزار چھے سو گیارہ اور مجموع زواید میں چار ہزار پانچ سو تریسٹھ نمبر حدیث ہے مسنف ابن ابن شہبہ میں تین ہزار ایک سو پندرہ نمبر اور اتبقات القبرہ امام ابن سعید کی کتاب اس میں جلد دو صحفہ نمبر اکتالیس اور بیالیس پر اور صحیح ابن حبان میں چھے زار نو سو انیس نمبر اور اس کے علاوہ متعدد قطبہ احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی شہادت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا اس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا روزہ تھا اور احادیث صحیحہ سے عید کے دن روزہ رکھنے کی ممانت ثابت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں سنی عبیدود اور سنی ترمزی میں جیسے صحیح بخاری میں ایک ہزار نو سو اکانوے ایک ہزار نو سو بیانوے ایک ہزار نو سو پچانوے ایک ہزار نو سو ستانوے اور صحیح مسلم میں کئی مقامات پہ اور سنی عبیدود میں چوبیس سو اٹھارہ چوبیس سو انیس اور اس کے علاوہ جامع ترمزی میں سات سو بہتر نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اب اگر ایام تشریق کے وسط میں بارہ ذو الحجہ کو عثمان غنی کی شادت ہوئی احادیث سیعہ سے موجود ہے کہ عثمان غنی نے اس وقت روزہ رکھا ہوا تھا اور ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھا جاتا عید کے دنوں میں روزہ نہیں ہوتا اور عثمان غنی کا روزہ تھا تو کیا خلیفہ راشد عثمان غنی ان ممنوعہ دنوں میں روزہ رکھے بیٹھے ہوئے تھے ہرگز نہیں تو ثابت ہوا کہ عثمان غنی کی جس نے شادت ہوئی نہ تو وہ عید کا دن تھا یعنی ایام تشریق وہ دن نہیں تھے بلکہ وہ اس کے بعد والے تھے اور وہ کیا تھا وہ تاریخ کی جمہور جو اہل سیر کے نزدیک تاریخ ہے کہ کتابوں میں وہ یہ ہے کہ وہ ٹھاراند ذو الحجہ ہی کا دن تھا اور پھر اس کے علاوہ ایک اور کرینہ اس پر موجود ہے